دے اجازت ڈراما میں آ گیا ہے بہت مزددار قسم کا ٹویسٹ کیونکہ فیضی کو پتا چل گئی ہے سوہا کی اصلیت سوہا نے نہایت چلاگی سے جھوٹ پر جھوٹ بولے تاکہ فیضی سے شادی بھی کر سکے اور اس کی دولت بھی ہتھیا سکے لیکن این وقت پر فیضی کو سوہا کی اصلیت پتا چل جانے پر سوہا کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فیضی سوہا کو پہلے کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنے پر تیار ہوں لیکن بعد میں اس کو اس کے گھر کے پاس بلوا کر اس کی بہت انسال کرتا ہے وہ سوہا سے کہتا ہے کہ ایک ہیڈ کلرک کی بیٹی ہوتے ہوئے تم خود کو ایک انڈسٹریالیسٹ کی بیٹی کہہ رہی تھی تمہاری اوقات ہی نہیں کہ تم مجھے ایسے لڑکے سے بات بھی کرو سوہا کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوسری طرف سلمہ حسن کی پارٹی میں شہویس کی اصلیت جاننے کے بعد دعا کو بہت دھوک ہوتا ہے اگلے دن وہ شہویس سے کہتی ہے کہ آپ آئینم میرے سامنے مت آئیے گا شہویس بہت صفائیہ دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن دعا اس کی ایک بھی بات نہیں سن دی اگلے سیل میں ہم دیکھیں گے کہ سلمہ حسن دعا کے آفیس جا کر اس کی بہت انسٹ کر دی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے کی زندگی سے چھوڑ چاپ نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں اس جوب سے فائر کروا دوں گی اور تم اس قابل بھی نہیں رہو گی کہ کہیں اور جوب حاصل کر سکو دعا کو ان کی باتیں بہت بڑی لگتی ہیں وہ ان کو کہتی ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی آگے پیچھیں نہیں بھی رہی بہتر ہوگا کہ آپ خود اپنے بیٹے کو سنبھالیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہویس اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد دعا کی زندگی سے چھوڑ چاپ نکل جائے گا کیا سوہا فیاضی سے بدلہ لے گی یا چپ چاپ اپنی زلت سے جائے